بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس کو غریقے رحمت کرے اور جس طرح وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر پوری طرح منیج کر کے اور ہمیں یہاں پہ بٹھایا کرتے مطلب کہ بیک اینڈ کی سارا سارا کچھ پورا سسٹم پورا سسٹم اکیلے بندے اکیلے بندے نے اٹھایا ہوا تھا اور ہر وقت چہرے کے اوپر مسکراہت اور آج جی آج جی آج جی اور ادروائز جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے تھوڑی سی پاور ہو اس کی ایروگنٹ نہیں سنبھال لی جاتی اور وہ بندہ اس پورے دفتر کو لے کے چل رہا تھا اور کسی بھی شخص کے ساتھ میں نے اسے کبھی بھی بلند آواز میں یا مطلب کہ پلائٹ بہت زیادہ تھا بہت زیادہ پلائٹ آدمی وہ نے لیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ دفتر کی منیلمنٹ سنبھالتے ہیں اور اکاؤنٹس دیکھتے ہیں ان سے پورا سٹاف ناراض ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شکوے کر رہا ہوتا ہے یہ ایسا ایسا پورا سٹاف پورا دفتر جتنے لوگ ہم جو ان سے بڑے تھے جو ان سے چھوٹے تھے سب راضی ہے کسی نے آج تک کبھی اس بندے کی شکایت نہیں کہ یہ بہت بہت ایک عجیب و غریب شخصیت تھے ظاہر ہے کہ ان سے خوش رکھا ہوتا ہے اکاؤنٹس والوں سے خوش ہی نہیں ہوتے انسان کبھی بھی چاہے وہ جائز کریں چاہے نہ جائز کریں یہ مسئلہ دیکھیں دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے اس میں کوئی دوسری رہ نہیں ہے کسی کوئی پہلے چلا گیا گوبار میں چلا جائے گا یاسر بہت جلدی چلا گیا بہت تکلیف کا عمر ہے اس کے بچے اس کی بیوی اس کے ماں اس کے بھائی بڑا تھا گھر میں سب سے تو کس طرح سے اب ان کا آگے مستقبل کیسے سیکیور ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن جو حادثہ ہوا ہے دیکھیں اب جو ظلم ہے سوسائٹی کا یا اس ریاستی نظام کا اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پہ حادثہ ہوا ہے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج کتنے دن ہوگا اس کو پروپر چیک نہیں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ ڈبل ون ڈبل ٹو وہاں پر پہنچی تو صحیح کافی لیٹ ہو گئی ہم ہسپتال پہنچاتے ہوئے لیٹ ہو گئی ہسپتال پہنچاتے ہوئے لیٹ ہو گئی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے ہیڈ انجری ہے تو آپ اس کو جنرل آسپتال تو پہچا رہے ہیں مگر اس کو کوئی وہاں پر فرسٹ ایڈ ہونی چاہیے نا تاکہ اس کی زندگی بچ سکے یعنی صرف مال ٹوناتے مقصد نہیں ہے نا زندگی بچانے کا مقصد ہے نا تو اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے اچھا اب یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ہمارے بارے میں یہ گمان ہوتا لوگ کا کہ ہم بڑے باس ہا رہے ہیں اور ہم بہت ہمارا بڑا ہے ویل کنیکٹڈ ہیں اور وہ کنیکشنز سارے آپ یہ دیکھ لیں عالم یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹی جو ہے وہ پراپر ابھی تک چیک نہیں ہو پائی ہے کہ وہ کس نے ہٹ کیا اور اس کیس میں چیف اگزیکٹیف صوبے کا وہ انوال تھا اس کے باوجود ابھی تک وہ کام نہیں کیا تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ریاستی نظام ہے وہ کس حد تک نکارہ ہو چکا ہے اس کو کتنا زنگ لگ چکا ہے یعنی پیچھے سے گاڑی ہٹ کر رہی ہے اس کو اور گاڑی ہے ٹرک ہے وہ کیا ہے ٹرالی ہے کچھ نہیں پتا ابھی تک اور یعنی آج کتنے دن ہو گئے ہیں اور اس کے بچے وہ پھول سے بچے اتنے پیارے بچے اتنے خوبصورت بچے کہ مجھے تو وہ نظروں سے ان کی شکلیں جاتی نہیں ہیں وہ کس کے ہاتھ پہ اپنے باپ کا خون تلاش کریں مجھے بتائیں سسٹم یہ سسٹم کہہ کرنا دیکھیں یہ سسٹم کہہ کرنا ہم چیزوں کو بکھیر دیتے ہیں پن پوائنٹ ہونا جی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کس کی ذمہ داری ہے ٹریفک پولیس کی ٹریفک پولیس کا ہیڈ گون ہے سی ٹی او تو وہ ذمہ دار ہے پوری گال کرو ہاں سسٹم کیوں دار ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے وہاں پر سیف سٹی وہاں تک ہے ہی نہیں چونگ پر چلیں نہیں ہے وہ کس کی کس کی ذمہ داری ہے یہ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات مطلب وہ روڈ تو انہیچے کے انڈر ہے تو انہیچے کے انڈر ہے تو پھر انہیچے والے ذمہ دار ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سسٹم کہہ کے نا حواد جسی پھر چھٹا مارتا کہ جو جدہ نصیب انہوں نے آ گیا ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں پن پوائنٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ادارہ یہ بندہ اس حدے پر یہ بیٹھا اس کی ذمہ داری کہ اس نے کام نہیں کیا اس کو سزا ملنے چاہیے پھر سمپل سی بات یہ ہے اور اب وہ دنیا سے چرا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے ظاہر ہے ہر نسان گناہ گار ہے لیکن ہمارے سامنے جو لائف تھی اس کی تو مطلب فرشتیاں مارے کی لائف تھی پانچ وقت کا نمازی پانچ وقت کا نمازی سر پانچ وقت کا نمازی مطلب سافٹ سپوکن اور اس دن پتہ نہیں کیا ہوا میرا دل بار بار کرے یہ اثر نو ملنوں میں مدت تین کوری دے کمری سے گیا اور اسی سارے تھے گیس اسلامباد میں نو نشیر واقع بڑھ سا خیرہ میں کہی میرا دل کر رہے نو ملنوں آیا نہیں ہوں تکر دفتر سے وہ غائب جاتے رہتا بھی نہیں تھا ہاں ہر ایک کف کمرہ کھول کے خود سلام کرنی آپ ٹھیک ہیں کچھ چیز کی ضرورت تو نہیں اسرہ نے پوچھنا جس رہا تھا اڈکار کو مہمان آئے تو اسی پوچھتے نہیں اسرہ مدت بکارہ مہمان داریلہ رویہ سے ہدا اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی اور بھل لیکن میرا پھر وہی بات ہے کہ جو بھی اس ایریہ کا ہیڈ ہے جو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہ رہا ہے دیکھتا ہے اس کو سر اکاؤنٹبل ہونا چاہیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب ایکسیڈنٹ روز کہی ہوں دے ایسے نہیں ہوں دے ایسے نہیں ہوں گئے ایدیواری تو آئی آگئی اگر پہلے ایکسیڈنٹ تے کیسے دی گردنوں پھڑیا ہوں دا تو ایدیواری نہ آگئی پاکستان میں سب سے زیادہ جو نوجوان ہموات ہوتی ہیں جوان ہموات کم عمر ہموات وہ ایکسیڈنٹ کا ریشو ہے سب سے زیادہ جو نوجوان مرتا ہے ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے اچھا اس میں دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پورے سال میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوتی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کوئی ایسی قدرتی امری ہے کہ لوگ سیکیور کیا جا سکتا ہے چیزوں کو منیج کیا جا سکتا ہے ہمیں تو ستائیس سال کے بعد پتا چلا ہے کہ موٹر وے پر وہ جو گاڑیاں گزارنی ہیں کلر کاہر کے لیے سے کیسے گزارنی ہیں ان کی سپیڈ کم کرنے کے لیے ہم نے اب آکے ایک ڈیوائس کی ایکس میکنزم بہت سے سیکڑوں ہزاروں ستائیس سال کا اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم میں جتنی کپیسٹی ہے وہ اسی کا مطابق چل رہا ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے جو جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں ہماری ٹاپ ایلیٹ یا اشرافیہ بلکہ ایلیٹ کیپچر کا بھی دام ہم دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے چونکہ یہ مسائل نہیں ہیں ان کے لیے تو ٹرافک بلوک ہو جاتا ہے ان کے لیے ٹرافک بلوک کر کے گزار دیا جاتا ہے جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں مطبع ہم واپسی پہ جو جی ٹی روڈ سے آئے ہیں جو برا حال ہے مطبع وہ سرہ سر دعوت دے رہے ہیں ایک دفعہ مجھے واقعہ یاد آگیا ہے وہ پرانی بات وزیراعظم تھے نواز شریف ان کو ہیلیکپٹر خراب ہو گیا تو ان کو نہ ہیلیکپٹر لینڈ کرنا بڑا کہیں پہ اور میرا حال ہے کوئی سیال کورٹ گجران کوئی اس طرح کا علاقہ تھا وہاں پہ ان کو ٹیوٹا آئی ہے عام ایک جوتی روٹ پہ چلنے آلی وہ پلیس نے خالی کروا کہ ان کو اٹھایا تو سڑک کے حالات جو تھے جو ٹریفک تھی عام جگہ سے ان کو گزرنا پڑا تو وہ ایشو تھا پھر اس سڑک بھی بڑھ گئی نہیں تو ابھی بھی ہوتا ہے اس دن کھوٹی آجاتا تھا وزیراعظم سابق وزیراعظم صاحب نے شہباز شریف صاحب نے تو کھڑے ہوئے پانی میں سڑک کی تعمیر کر دی گئی کیونکہ وزیراعظم صاحب نے گزرنا تھا بائی روڈ وہاں سے ٹوٹی پھوٹی فیروزپور روڈ کا جو حال ہے یہ گجو متہ سے آگے کانہ سے آگے جا کر باقاعدہ گاڑیاں الٹتی ہوئی میں دیکھتا ہوں رکشے وینز نوٹر بائیکس گر جاتی ہیں بچے بٹھائیں ہیں خواتین بٹھائیں ہیں اچھا ایک اور بات وہ اس کے نہیں منیج کرتے ہیں ایک اور جو ریکویسٹ کرنے والی بات وہ ہے کہ یار ہیلمٹ ضروری استعمال کیا ہیلمٹ وہاں دی اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ یاسر کے پاس ہیلمٹ تھا لیکن اب وہ سی سی دی فٹیج آجے تو پتا چلے کہ اس نے پینا تھا کہ نہیں پینا تھا کیا صورتحال تھی کیونکہ سر میں چوٹ اس طرح کی وہ بھی نہیں نظر آتی اگر فیزیکلی آپ ایکزیمن کریں نا باڈی کو ایک خراش تھی یہاں پہ اب وہ ہیلمٹ کے اوپر بھی خراشیں پڑی ہوئی ہیں تو لیکن اس کے باوجود تو پڑے فیکٹرز آپ جب سے کہہ رہے ہیں ایک ہلمٹ اور دوسرا گاڑیوں کے فٹنس کہ جس قسم کی گاڑیاں ہمارے ہاں چل رہی ہیں اور جو گاڑیوں کی ڈرائیونگ کا جو سٹائل ہے اس کو بھی یہ مینیجیبل ہیں چیزیں ہم نے شہروں میں مختلف ایریاز میں سرٹن ٹائم کے لیے چیزیں مینیج بھی کی ہوئی ہیں یار اس میں دیکھیں ایک تو آپ نے ہلمٹ والا بڑا زبدس پیغام جنریٹ کر دیا ہم آتے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر تو ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ اپنی ٹانگوں میں ہلمٹ کو دبائے ہوئے ٹینکی کے اوپر رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے لٹکائے ہوتے ہیں جو کہ بہت بھرا ٹرینڈ ہے آپ پہنیے یہ آپ کی آپ کی زندگی کی زمانت ہے جہاں پہ یہ انشور کیا جاتا ہے ہلمٹ پہننا وہاں پہ کنسیڈربلی ایکسیڈنٹس کے اندر ہیڈ انجریز جو ہیں ان کی ریشو جو ہے کم ہو جاتی ہے ایک چیز دوسری چیز بھائی آپ کے شہروں میں جس قسم کی ٹریفک اس وقت چل رہی ہے چنگچی رکشے رکشے جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے کانونن ان کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ وہ سڑک کے اوپر موجود ہوں اور وہ موجود ہیں سائیکلیں ٹانگیں رکشے والے گاڑیوں والے سائیکلوں والے موٹ سائیکل تمام لوگ چل آپ یہ ٹریفک کو مدنظر رکھتے ہوئے سپیڈ لیمٹ جو ہے کیوں انٹروڈیوس نہیں کرواتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ آپ ساٹھ سے اوپر یا پینسٹھ سے اوپر شہر کے اندر نہیں جائیں گے آپ کو کروانی چاہیے ہیں سپیڈ لیمٹ ہر شہر میں ہر روڈ کے اوپر ہے امپلیمنٹ نہیں کروئے لکھ کے لگائیں امپلیمنٹ نہیں کروائیں امپلیمنٹ نہیں کروائیں اس کو ایک چیز دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں کے اوپر گزرنے کا ایک سڑک سے دوسری سڑک پہ جانے کا جو انتظام ہے جس کو ہم اکثر یوٹن کہتے ہیں اس کے کس پلاننگ کے تحت کیونکہ جو میں میرے سننے میں آرہا تھا اس سڑک کے اوپر کوئی ملنے کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے دوسری لینڈ سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ تیزی سے دوسری سائٹ کے اوپر فوری آ جاتے ہیں تو وہ آپ بندوبست نہیں کرتے ہیں ایسے ایکسیڈنٹس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ خاک کے سپورٹ کی ہیں یہ ریاست کے یہ اس ملک کے نظام کی بھیٹ جو اموات لوگ چڑڑ رہی ہیں ان کا کیا کون ذمہ دار ہے اگر آپ دوسرے ملکوں کے اندر کہیں پہ اس وجہ سے ڈیتھ ہو جائے کہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے راستہ نہیں ہے تو بہاں پہ آپ کو کمپنسیشن کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے آپ ریاست کو سو کر سکتے ہیں آپ ان سے کمپنسیشن یہاں پہ کوئی والی وارث نہیں ہے اب جس کی جان چلی گئی اب اس کے بچوں کا کون والی وارث ہے ان کی بیوہ کا کون والی وارث ہے بڑے گھر میں وہ ہی تھے کمانے والے گھر میں وہ ہی تھے ان کے جانے کے بعد ہماری ریاست تو خیال نہیں رکھتی کوئی سیکیورٹی ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ یہ چیزیں انٹروڈیوز کروائیے انشور کروائیے ٹرافک کا نظام سیدھا کیجئے جو آپ نے رشوت کا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے کہ اگر چنگچی رکشا نہیں آ جائے گا تو اپنی جیب گرم کر لیں گے ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے جس قسم کا رش پاکستان لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہو چکا ہوا ہے خدا رہا پبلک ٹرانسپورٹ انٹروڈیوز کروائیے یہاں پہ ہر شخص کو موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے نہ جانا پڑے کہاں ہیں ٹرانسپورٹ میں جلو کے قریب سے آتا ہوں مجھے تو نہیں نظر آتی وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ چنگچی رکشے جو ہیں انہوں نے وہ جگہ جو ہے فل کی ہوئی ہے ایک انہوں نے شروع کی ہے وہ جو بندے مار گڑی ہیں ہائی ایس وہ لاہور کے ایک دو روٹس کے اوپر انہوں نے شروع کیا اور وہ اسی طرح سے گاڑی جلاتے ہیں سڑک کے اوپر جس طرح موٹے خوج موٹ سکے جنب تا وہ بہت خطرناک چیز ہے اس کو روکنا چاہیے ٹھوکر سے جلو تک کتنا فاصل ہے مرحل تیس کلو میٹر اٹھوکر سے اٹھوکر سے جلو تک کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں اور یہ چنگچی جس کا بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے اپنے جان کھتیلی پہ رکھ کے مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ چنگچی کو وہیکل کے کس کٹیگری میں رکھا جائے جو لاؤس ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ اتنا تھنڈا اتنا دھیمہ اور اتنا محذب دیکھا ایک انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی کہ اپنے سے جونئیس کے ساتھ کیسے بات کرتا اپنے سے کمزور پہچانا جاتا ہے وہاں سے تو وہ اب دوستوں نے جو کہا ہے یاثر بھائی کے بارے میں وہ بلکل very very painful جو باتیں بھائی گوھر نے اور فیصل نے نظام کے بارے میں کہیے ہیں اس میں دو حصے ہیں میری رائے میں دیکھیں انسانی معاشرے میں جو انسانی جان ہے سب سے مقدم چیز ہیں تو پہلے ہم ذرا شہری سے شروع کر لیں آپ ازرا ہی کرم آج گھر جاتے ہوئے دیکھی گا کہ کتنی موٹر بائیکس پہ جو پچھلی طرف کی لائٹ ہے وہ جل رہی ہیں اتنی خطرناک بات ہے کہ رات کے وقت موٹر سیکل جا رہی ہے اور پچھلی لائٹ نہیں ہے میں دوسرا سوال میرے بچپن تک موٹر بائیک پہ پچھے ایک سٹینڈ ہوتا تھا جو خاتون بیٹھتی تھیں یا کوئی بھی وہ ایک سہارا ہوتا تھا اب میں اس یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس وجہ پہ جاؤں گے یہ اس کو ایسے کہا گیا کہ حالانکہ اسباب اور تھے کہ جی یہ تو کوئی دہاتی پان ہے گویا کہ دہاتی ہونا جس ملک میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ عبادی دہاتی ہے اس میں دہاتی ہونا کوئی عیب ہے یا دہاتی ہونا ادر وائز کوئی عیب ہے بنا دیا گیا بنایا نہیں اس کے اسباب ہیں اس کے وہ جو سٹینڈ ہٹایا گیا ہے دوسری تیسری بات یار اشارہ بند ہے اب گاڑی گزار رہے ہیں فخری ہے فخری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رضی بھائی ہم نے معاشرے میں اوپر سے نیچے تک یہ حصول تسلیم کر لیا کہ اگر آپ میں جو لفظ بولتے ہیں نا سمرو صاحب تب پڑھ اگر آپ جو ہے نا وہ زور آوری کر سکتے ہیں دم خم ہے دم خم ہے تو آپ کر لیں اگر بیچ میں کچھ ہو جائے گا تو پھر دیکھی جائے گی اور آئین پوٹے گا تو سگنل کے لئے پوٹے گا ہم آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے اور سرخبتی کلچر ایک ہی ہے کلچر ایک ہی ہے کلچر ایک ہی ہے کلچر ایک ہی ہے میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ بساکی کس نے پکڑی ہوئی ہے کس نے بازو میں یا سلنگ میں ہے میں نے کہا یہاں ایکسٹنٹ زیادہ ہوتے ہیں نہیں یہاں سروائیورز زیادہ ہیں ہم ایج لیمٹ زیادہ نہیں بھائی وہ سہولت موجود ہے ایکسیسیبیلٹی ٹو میڈیکل ہیلتھ کیر موجود ہے لے جانے کا نظام موجود ہے جو ایمبولنس ہے اس کے اندر لائف سیونگ ایکسیبیلٹ موجود ہے اور لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ ایمبولنس جا رہی ہے تو اس کو راستہ اس لیے دینا چاہیے کہ ایک منٹ کے وقت میں میں نے یہ ذاتی تجربہ ہے ساتھ اپریل دوہزار ساتھ کا ترمیر چہاں جو ہے وہ ان کو اٹیک ہو گیا اور مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی اتوار کا دن تھا گھر پر درائیوری نہیں گئی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پیسے کہاں رکھیں یہ نہیں ہمارے میں ننگے پاؤں بھاگتا ہوں ہم سائے کے گھر گیا ہوں اتفاق سے وہ یورپ میرا کی آیا ہوا تھا گاڑی نکال لی ہے اور ساڑھے چار منٹ کے فاصلے بھی اتفاق آسپیٹل تھا ڈی بلوک ستاہ نکالا اس نے اتفاق اور ڈاکٹر باریش سمجھ یاد ینگ مین پہ اس سے جی دیکھا اس نے کہا کہ آئی سی یو مل جانا ہے وہ ہی وز ہنسیلف یہ نہیں ہے کہ سب لوگ عیزمہ دار ہیں ایسے نہیں ہیں فر نائن ڈیز وہ آنکانشوز تھی وہ اس پہ تھی وہ جو وینٹی لیٹر پہ تھی اور بلکل جسے کہنا چاہیے کہ امید والا مسئل نہیں تھا بات سروائیوڈ سروائیوڈ یہ جو ہیلتھ کیئر ہے یہ جڑی ہوئی ہے روڈ پہ ہمارے اس کے ساتھ اور یہ جڑی ہوئی ہے اس بات سروائیوڈ آپ کو یاد ہے وہ ایک ایم پی اے یا امید خاتون ہے کوئی اس کے لڑکے نے وہ تین بچے انٹریو دینے کے اسلام آئے ہوئے تھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے یعنی یہ چیز بسمالہ تارک والا میں چونکہ بھائی گوھر میں حملہ نہیں کر رہا میں میں صرف آپ سے اطلال پوچھ رہا ہوں پانچ تفہہ ٹکٹ ایم اے کا پیپلز پارٹی نے پیرا فرانی پھر کے دیا ہے مجھے یاد ہے کہ پہلا ہمارا تارف ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پیر پگاڑا کو اٹھاسی میں ہرایا تھا ہاں تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کا اس علاقے میں اتنا رسوخ ہے کیا کسی ذمہ دار پیپلز پارٹی کے احنماء کی طرف سے اس ظلم پہ کوئی میں نے نہیں دیکھتا میں نے نہیں دیکھتا میں توقع کر رہا تھا کیونکہ توقع بھی اسی سے کی جاتی ہے جس سے امید ہوتی ہے اسلام آباد والوں کے جات صاحب کے بارے میں اور ان کی اہلیہ کے بارے میں آپ یہ کس کو شبہ نہیں گیا جات صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے زمانت سے اور ارس سے بچنے کی جو وہ طریقے بتا رہے ہیں اس جنہوں نے اپنی بچی جو ہے وہ مرازمہ رکھی ہوتی کسی کے گھر میں ان کے پاس پچالوں گے کیا وسائل ہوں گے اور کیا ان کی ایکسس ہوگی کہ وہ انصاف لے سکیں وہ بیسے غصے میں کہہ دیتے ہیں غریب آدمی کہ میں بدلہ لوں گا میں انصاف لوں گا عدالت سے کونسی عدالت کونسی عدالت ہم نے اس ملک میں نہ عدالت کا کوئی احترام چپڑھا ہے آج دیکھیں پرویز علیہ کے ساتھ کیا ہوا جس سے ریاہ ہو کے گرفتار ہوئے انہوں نے اسلام بدل پلس بلا لیں کہ لاہور پہ اس کو ہوتا ہے امان مزاری والا کیسے پہ دیکھیں وہ جورسٹکشن سے لے گئے نا ہائی کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ کی ٹھیک ہے تو ایک طرح سے غواہ ہے یہ میں آپ سے ارز کیے دے رہا ہوں کہ جو یہ ہو رہا ہے نا کہ عدالت رہا کرتی ہے اور ہم اس کو گرفتار کر رہے ہیں انفارچنیٹلی اگزیکٹلی اسی طرح کے روئی ہے یہ مزاری رہی کے ٹاپ ای لیڈر ہو وہ ناڈی ہوتی ہے باقی تو نیچے جو ہوتے ہیں اسماع لیتے ہیں یہ ہم سیونٹیز سے دیکھ رہے ہیں یہی پرویز الہی کے والد کے ساتھ ہوا تھا مجھے یاد اس وقت ان کو صرف تھانا سے والان نے رکھا تھا یہ کہ آپ ان کے داماد ہیں پرویز الہی جی جی زہر اللہ صاحب کہتے داماد ہیں یہ بتیجے بھی ہیں ان کے ہاں منظور منظور کی صاحب زادے ہیں یہ طریقہ جو ہے یہ جمہوریت کو آگے چلانے کا نہیں ہے اور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اس سے غیر جمہوری کفتیں مضبوط ہوتی کیونکہ سیاسی کفتیں جی کس پر کی جمہوریت ویسے مطلب یہ ہے کہ لوگ جہاں پہ اس ملک میں لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے کوئی اپنی موٹر بائیک بیچ رہا ہے کوئی خود کشی کر رہا ہے کسی کو دو کلو آٹا مانگنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اس ملک میں ہم جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں مطلب وہ جمہوریت جو وقتاً فوقتاً آتی ہے چلی جاتی ہے کبھی کنٹرولڈ ہوتی ہے کبھی کسی کے ہمیں بات تو کرنی بھی چاہیے کرنی چاہیے میں اسی میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اسی کا ساتھ ساتھ کہ وہ ذمہ داری بنتی ہے انہی حکومتوں کی انہی جمہوریتوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے یہ تمام سہولتیں مہیا کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہیں ہم جمہوریت کے نام پر حکومتیں دے کر ایوان میں پہنچاتے ہیں اقتدار کے اچھا اور وہ ہی پہلے خود ہم پچھاتے ہیں چلیں اپیرنٹ تو یہی ہے سسٹم کے ہم نے پہنچایا پھر انہی لوگوں نے اپنی مرضی سے ایک نگران حکومت بنا دیا بظاہر تو یہ شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے مل کر پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان کے سابق جو قائدہ حضب اقتلاف تھے ان دونوں نے مل کر یہ نیا حکومت سیٹپ بنایا جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی تو زیادہ نہیں ہے مطلب لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے لوگ مر رہے ہیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ نہیں کیونکہ انہیں تیس ہزار روپے کی نوکری والا جو بندہ ہے تنخواہ والا اس کے گھر میں بیس ہزار روپے کا بل آجاتا ہے اس پر کیا کیامت ٹوٹتی جمہوریت کا نام ہم اس لئے لیتے کہ جمہوریت کا متبادل نہیں ہے اور اگر آپ کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر مجھو پورا سچ بول لیں اس ملک میں ایک دن کے لئے بھی جمہوریت اللہ سیاسی مرڈر تھا جم شاہی کے پات جہاز گرہ جہاز گرہ کراچی جاتے ہوئے جلن افتخار کا جلن افتخار کا اور جس بندے کو فائل پہ بابا قوم نے لکھا کہ یہ بندہ اس کو پرموشن نہ دی جائے اس کو پندرہ تاریخ کو ہاتھ سے لکھ گریسی جو ہے وہ اگزونریٹ کرتا ہے اور سترہ تاریخ کو آرمی چیف بندات سترہ جنبی نائنٹین ففٹی ون کو ٹھیک ہے لہٰذا اس ملک میں انیس سو سنتالیس کے بعد سے جتنی کیونکہ ہوا یہ ہے سادھا سی بات ہے گریسی کے اکاونٹ میں ڈال کے ہم ساری چیزیں ختم کر گریسی نہیں گریسی کے بعد آنے والے بھی جس بندو بس کے تحت آیا تھا وہ ہم نے خود قبول کیا تھا وہ بندو بس جس کے تحت گریسی آیا تھا گریسی کا یہ خیار نہیں تھا جمہوریت آئی ہے جب جب ضلوفکار علی بھٹو کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کے ذریعے اس ملکہ حکمران بناؤ لوگوں کے ووٹ لے کر انہوں نے پانچ سال حکومت کی ہے اس دوران میں جو جو کچھ ہوا جو ان کے ہاتھوں ہوتارہ وہ بھی ہمارے سامنے وہ جمہوریت تھی ساری اس کے بعد بینظیر بھٹو نے کہا کہ ہم جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں کو واپس لوگوں کے ووٹ سے نواز شریف واپس آیا وہ جمہوریت تھی اس کے بعد وہ لوگ جو حکومت میں آتے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلہت کے لیے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پھر وہ جمہوریت احترام نہیں کرتے ہیں جو لوگ مارشلہ لگاتے ہیں ان سے زیادہ نہ کو خود غرض ہے نہ کو مفاد پرست اور نہ کو سمرو سے شروع کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو شکریہ عدا کرتے ہیں ان سے برا کہتے ہیں لیکن آپ عجیب و غریب میں بات کر رہے ہیں ایک منٹ سمرو بھائی سمرو ایک منٹ یہ بھٹو صاحب سے شروع ہوتے ہیں اس وقت آدھا پاکستان چھپن فیصد آبادی تیت ون تھرڈ آف تی کٹ گئی تھی اس ملک سے اور ہم جو ہے میں جانا نہیں چاہتا اس بارکی میں 65 میں کیا ہو گا تھا محاملہ تو ہی ختم ہو گیا تھا چھپن فیصد آبادی کی کتنی ریپرزنٹیشن تھی آرمی میں میں آرمی پاور جو ہے وہ کہیں اور ہے تو پھر سبائی نمائندگی بھی برابر کی ہونی چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس ملک میں نہ بن نظیر کو کبھی کام کرنے دیا گیا نہ نواز شیف صاحب کو کبھی کام کرنے دیا گیا نہ بھٹو صاحب کو کام کرنے دی گیا سبوت پہ دکھاؤ جوان نہیں مانتے ہمارا پنہ بندہ جوان مارا گیا انسرجنسی میں سیونٹی تری والی میں برکستان والی میں ٹھیک ہے وہ جو جو بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں مانتا تھا وہ جو کم جنمی یہ تھر تھر کو کسے مان گیا اس ملک میں یہ جو ہے یہ روالپ انڈی سازش کیس 53 کا مارشل اللہ پھلے ورائرز کے اندیب لگا مشق تھا انیس سو چوبن میں جو کنسیل انسیل انسیل توری ہے آرمی چیف وزیر دفاع بنایا گیا ہے یعنی وہ بیجا کے وقت اپنا بوس بھی تھا اور اپنا سبارل ایٹ بھی تھا اس لیے کہ اس کے ایک آئین کا مسافتہ تیار ہو چکا تھا میں مجھے بھائی نورلو جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہمارا گلہ بانتا ہے ہمارے سیاستی رہنماؤں سے مجھے اس سے کوئی اتراز نہیں ہے ہم کسی مجاور نہیں ہے کسی مرید نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم سیاستدان سے بات کریں گے تو جمہوری انداز میں بات کریں گے ہم ایک مجرم کو اور سیاستدان کو برابط نہیں قرار دے سکھیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے بھائی میرے پاس بیٹھے انولا صاحب اختلاف کس بات پر کر رہے وہ رہے وہ یہ کہ رہے کہ یہ پہ کنٹرول کے پاس ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا ارگومنٹ تھا کیا جب آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے تو آپ بتائیں آپ کو کیا سمجھ رہے کیا سمجھ آئی ہے شاید یہ میں گستاخی مبافی چاہتا ہوں آپ کی ترجمانی غلط ہو تو مجھ باب ان کہنا کا مطلب آپ لا یا نہیں گفتگو کر رہے یہ کہنا جو وہ بات کر رہے یہ بات کر رہے یاد ارگومنٹ ہے کہ آپ کے پولیٹیشن جو ہیں نا مجرم میں اس سازش کے اندر یہ ان کا ارگومنٹ اچھا میں اس بات ارگومنٹ ارگومنٹ نکتہ اسی ڈسکشن سے نکلتا دیکھئے یہ بحث ہی کرنی چاہیے کیا ایک جو جمہوریت کے حوالے سے بات ہے جمہوریت نہیں ہے ہمیں جمہوریت کے حوالے سے بات کرنی ہے اور بڑی شد و مت کے حوالے سے کرنی ہے کیونکہ ہمیں جمہوریت ہی چاہیے اور اسی کے لیے ہم نے سٹرائیف کرنا اور مسلسل کرنا ہم نے کرتے رہنا دوسری جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ یہ روڈ کی ایکسیڈنٹ نظام نہیں ہے دیکھئے یہ جو تسل ہے اقتدار کی جو جنگ ہے اس میں ہوا کیا ہوا یہ کہ موجیں لوٹی ہیں ہمارے دیداروں نے بیڑا غرق کی ہے انہوں نے ہر چیز کا دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں اس ملک کو یہ ٹرائفک کے نظام کو حمل ہو رہے ہیں یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے آپ ٹرائفک کے نظام سے شروع ہوئے موٹر سائیکل سے آپ اپنے ٹرین کے نظام کو دیکھ لیجے یہ جو آخری حادثہ ہوا میں نے موٹے موٹے حادثات نکالے چند سالوں کے اوپر جو محیط تھے اس میں پچیس سو سے لے کے تین ہزار لوگ لکمائیں اجل بن چکے ہیں ٹرین کے حادثات کے اندر ہمارا کوئی پیارا ٹرین کے اوپر جاتا ہے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر آجائیں کیا کیا آپ کے ساتھ انہوں نے پیسے مانگتے پھر رہے یہ اربو روپیہ ہمیں دے دیں تو جو اس کا بینفٹ اٹھا ہے جو ملک کے جو ادارے بے انتہا تنزلی ہیں اور کھا گئے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کسی قسم کا رول کسی قسم کا قانون کسی قسم کی ریگولیشن بداشت نہیں ہے سوائے سیلف انٹریسٹ کے جو پروٹیکٹ کرنا ہے دوسروں نے دیکھا اچھا یہ کر رہے چلو ہم بھی میرا حیال ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد میری بڑھ جائی اس میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سٹیٹ کے جو لوگوں نے مفادات اٹھائے ہیں بینیفٹ کیپچر کیے ہیں وہ اب انہوں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ ان مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کا بہترین نظام یہ ہے کہ دوسرے کو گالی دینا شروع کر دو اب وہ کیا کہتے ہیں چور ہیں آپ کسی بجلی چوری کے اندر پناہ ڈھونڈا کرتے تھے اور بائی دو موجود بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ سیاستدانوں کو یا کسی اور کو الزام دینے سے پہلے ریاست کا ایک اجتنبائی مزاج بھی ہوتا ہے ریاست کے اجتنبائی پھج جانگی پتہ نہیں آپ دیکھئے اوورال اگر ہم قوم کا رویہ دیکھیں امریکہ انڈیا کے لوگ گئے ہیں کوئی بگا سنگھ جو ہے ورلڈ بینک بن گیا ہے ملہ آپ ملٹی نیشنل نکال کے دیکھیں دنیا کی بڑی تریم کمپنی اگر اس کے جواب کے اندر ہم نے جو یہاں سے ٹیلنٹ ایکسپورٹ کیا اور جس کے اوپر بڑا شور مچایا جا رہا کہ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر رہے وہ 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 پہ گاڑیوں کے پیشے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ ٹیلنٹ ہم نے ایکسپورٹ کیا تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہ ایز 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 قوم سان یاد ہے نا آپ کو اس کے بعد اٹھانوی میں بھی یہ ہوا وہ رک جاتا پھر آتا اچھا اس کے بعد کتنے نوز زائدہ بچے ہسپتال کے دروازے پہ چھوڑ گئی خاتون خاتون چھوڑ گئی یا مر گئے جناب آپ اس کے لیے آپ کو تھر پاک کر ازان شروع ہوگئی ہے تو یہ نشست یہی پہ ختم کرتے ہیں اگلی نشست میں پھر آگے بات ہوتی ہے پھر وقت اتنا بہت بہت شکریہ پیٹک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید ہے اور سوال کر رہے تھے وجہ صاحب بچ صاحب سے میں چاہ رہا رہا ہوں کہ رزی صاحب نے چونکہ نکلنا ہے تو رزی صاحب جو ہیں ان سے ہم بات کر لیں اور وہ بات کر نہیں ہے چلو بٹ صاحب دو جواب پہلا سوال سام کے کاٹے کی دوائے نہیں بچے جو ہیں وہ نوزائدہ جو ہے وہ تھرپار کر اور عمر کوٹ میں مر رہے ہیں سرگودے میں لے جو انفین موڈالی ریٹ وہ نہیں ہے اور نوازنہ بھی کر کے پی کو بھی کرتے ہیں لیکن ہم لاہور بھول جاتے ہیں جہاں پر یہ چلڈر ہسپٹل لاہور کا یہاں پر رزانہ جو بچوں کی اموات ہیں وہ روٹین میں چالیس سے پچاس ہیں روٹین میں جہاں پر ساری فسیلٹیز موجود ہیں جو تھر دے جی اگر داسبند یا بچے یا بچے ایڑنے اور ڈینت ہو گئی ہے کنیگرڈی خبر ہو سکتی جو بچوں کا اسپتال ہے جس کا نام چلڈرن کمپلیکس رکھا ہو نا باگ جناہ کے سامنے وہ فوجی عدالتوں کے بھی رہا ہے رکوبت خانہ بھی رہا ہے چلے وہ ٹھیک ہے وہ ایکشلی ہسپٹل تو تھا گنگا رام نے اپنی بہین کے نام پہ رکھا تھا تو اس کو پھر ہم نے اس طرح سے کر لیا لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اور بات ہے کہ ہماری یہ جو نورلہ صاحب بات کہہ رہے تھے نورلہ صاحب کا شکوہ کسی حد تک درست ہے لیکن اگر ڈیٹیل میں جائیں تو نورلہ صاحب کا شکوہ درست نہیں بھی ہے میں آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں بین نظیر بھٹو نائنٹین ایٹی ایٹ میں آئی تو ان کو روکا گیا اور یہ بات کے ثبوت موجود ہیں بلکہ انہوں نے خود مانا مانا مطلب جنرل عیدگل اور اسد درانی اور ان سب نے مانا ہاں جیسی پیسے لائے اور ہم چاہتے نہیں تھے بین نظیر جیتے اور اس کو کٹ ٹو سائز کرنا تھا یہ بات انہوں نے تسلیم کیا ہے سپریم کورٹ میں کی بھی تسلیم طاقت چاہتے تھے جو انہوں نے ترکی کار اختیار کیا اور جنرل زیر اسلام نے کہ ہم تیسری طاقت تیسری کوت پیدا کر رہے تھے جب یہ چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ اس طرح کی چیزوں دیکھیں گے بین نظیر کا باپ بھائی مرا ہو ہے اس کی خاندان کے علاوہ اس کی پارٹی کے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور ہزاروں جیلے کٹی کوڑے کھائے وہ سارا کچھ سین دیکھ کر آ رہی ہے تو اب اس کو پتا ہے کہ میں نے اس حالات میں سروائیو کرنا ہے اب وہ جنرل زیاء کو سزا دینے کی طرف نہیں جائے گی وہ یہ دیکھ رہے گی کہ میں سروائیو کس طرح لینا ہے جنرل بیگ نے کیا تھا میرے چیف کو کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے اور باجوا صاحب کا انٹرویو سن لیں آپ اور پھر نواز شیف صاحب کو خیہ سعید رفیق ٹائپ کے لوگ ہیں ہمارے دوست وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ججوں اور جرنیلوں کے خلاف کمپین میں بات نہیں کرنی اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ بات سن لیں لا تعداد ہے چلیں وہ کل خیہ صاحب رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا نواز شیف وہ ہے جس نے یہ ترقی کر دی وہ کر دی جو نواز شیف نال ہو اس کا ذکر کوئی نہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ دو ہزار تیرہ میں افتخار محمد چودری صاحب کی حکم کے اوپر نواز شریف جو بندہ یہ لندل پر انسل میں تھا کیونکہ زہر اسلام اور تار قادری چودی سرور اور عمران خان یہ چار یہ تھے لندل پر نہیں سر بات یہ ہے کہ ساری بگتی اب مجھے یہ بتائیں کہ ایٹی ایٹ میں وہ نہیں کرنے دے رہے اور دو زار تیرہ میں بھی نہیں کرنے جتنی سپیس اس کے پاس بچتی ہے اس سپیس کے حساب اس کو قصور وار تہرہ دیں میری صرف اتنی بلی جتنا جس کا قصور ہے انہی سزا دیو سارا کوئی چکی ہو دیں سرط رہنا مند دیو میں صرف اتنی بات کرنے باقی باقی جو بات باقی بات عظم پاکستان حبی صاحب حبی صاحب بہ باقاعدہ پکے کچور فرینڈ ہے اچھا میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ پرائیم نیسٹر ہیں کیا وہ یہ جو بجلی کے ایشو ہے اس کے پر نوٹس لے کے تین دن کھیڑ چھپ کرے گے نا وہ پٹرول تے بھی انجی کریں گے یقین کریں وہ سڑک پر بھی یہی کریں گے ان کے بس میں کچھ نہیں ہے خوبصورتی سے وہ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں ان کو یہ ملکہ بھی حاصل ہے کہ وہ خوبصور لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں بات یہ ہے شامی ان سے بہتر کر لے گا شامی صاحبی جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا ہماری خواہش ہے ہمارا رومینس ہے اور رومینس سے بڑھ کے ہماری نسلوں کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسی اقوام کے اندر شمار ہوں جہاں پہ ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ سمجھا جائے اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کیا جائے اور یہ صرف جمہوریت کے ذریعے یہ ممکن ہے کیونکہ اب تک انسانیت نے جو بہترین سسٹم دریافت کیا ہے وہ جمہوریت ہی ہے اور جمہوریت کا اگر اندر کوئی خامیہ ہیں تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے انسانیت نے ابھی تک اس سے کوئی بہتر نظام نہیں کیا نمبر ون نمبر دو ہم جمہوریت کو جو انپوٹ دیں گے اور جو دے رہے ہیں وہی ہم آؤٹپوٹ ایکسپیکٹ کریں گے نا پہلے ہم جمہوریت کو جگیردار ہم نے دیئے تو جگیرداروں نے وہی کچھ آؤٹپوٹ دینا تھا نا مشین میں جو ڈالیں گے وہی نکلے گا نا باہر آج گل ہم پراپٹی ڈیلر دے رہے ہیں جمہوریت کو ہم قبضہ گروپ دے رہے ہیں جمہوریت کو وہ الیکشن لڑتے ہیں ہر پارٹی کی طرف سے قبضہ گروپ اور پراپٹی ڈیلر الیکشن لڑتے ہیں چینی مافیا دے رہے ہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بھی آپ نے کانٹریکٹ پکڑے اور آگے انہوں نے کمیشن رکھ کے آؤٹسورس کر دی جن کمپنیوں کو آؤٹسورس کیے جب امریکہ بہادر بیس سال کے بعد وہاں سے گیا کسی کمپنی کی مالیت ورث جو تھی وہ ایک ہزار عرب ہو چکی تھی کسی کی دو ہزار عرب ہو چکی تھی کسی کی چار ہزار عرب بناتے ہیں اس کے بعد کبھی وہ چینی میں گز جاتے ہیں چینی خرید لیتے ہیں اس وقت جو ٹائم لائن ان کی ہے وہ آپ نوٹ فرما لیے چینی میں وہ گز کے باہر نکل چکے ہیں کوئی دو ڈھائی تین سو عرب روپے کی دیاری لگا کر نکل چکے ہیں اب وہ خاد میں انٹر ہو گئے ہیں کیونکہ خاد اس وقت آگے ضرورت ہے خاد کے بعد انہوں نے انٹری ڈالنی ہے کپاس کے اندر کپاس کی پھٹی کے اندر اور چاول کے اندر اور چاول کے بعد سے انہوں نے گندم مہنگی کرنی ہے اس ملک کے اندر یہ جنوری تک کا ٹائم لائن ہے تو اس طرح کے ایک مافیا سے میں نے پوچھا ماشاء اللہ آپ تو کے ٹکر کیبنٹ میں بھی موجود ہیں تو میں نے کہا گندم جب آپ ڈالیں گے تو تباہی پھر جائے گی آٹھا مہنگا ہو گیا بیسک راہ فوڈ مٹیریل فوڈ جو مہنگا ہو گیا تو عوام تو راست راست کر اٹھیں گے تک کہتے ہیں فیس کریں گے سیاست دان ان کا تو یعنی انہوں نے کوئی ہزار بارہ سو عرب روپیا منافع کی شکل کے اندر آپ کی اور میری جیب میں سے نکال رہا ہے نمبر ون نمبر دو آئی ایم ایف کو ہم نے لکھ کے دیا میرا تو منڈیٹ ہی نہیں ہے وہ بڑی مسکر آ کے کہتی ہیں میرا تو منڈیٹ ہی نہیں ہے میں تو صرف ڈے ٹو ڈے فیل کے لیے اچھا اب آپ کا منڈیٹ نہیں ہے ڈالر نہیں رک رہا تو ایک لیٹر تو ایک ڈالر کا ہے آج تین سو پندرہ کا ہو گیا ایک لیٹر ایک لیٹر ایک ڈالر کا رہنا ہے آپ ڈالر کی قیمت نہ روکیں وہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے تین سو چالیس روپے افیشل ریٹ اور پانچ سو چالیس روپے اوپن مارکیٹ کا ریٹ تھا اس دن جس دن سری لنکا ڈیفولٹ کیا ہے ہم اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا اب ان کا واپس ڈھائی سو پہ جا چکا ہے افیشل ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ بھی ہم سے نیچے چلا گیا ان کا بھائی ہم کیا کر رہے ہیں لیکن عجیب تماشا لگایا ہوا ہے ہماری مقتدرہ نے ایسے ایسے ہیرے جنے ان کا سیوی پڑتے جائیں تو آپ اپریس ہوتے گا اپٹما کا چیئرمین ہے اگر اس کو ٹیکسٹائل کی وزارت دی جائے گی تو کانفلیٹ پریفنٹس یہاں ہی نظر آتا ہے میں نے اس پہ کچھ نہیں کہنا کیونکہ میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں ان کے خلاف بہت کچھ ٹھیک ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب اچھا ہم آئی ایم میں یہ صرف اے نہیں گا دیکھیں صرف نگران نہیں ہے آپ جو عمران خان کی کیبنٹ تھی وہ دیکھ لیں جو یہ جو ہے اپنا چاچو کی کیبنٹ دیکھ لیں اس سے پہلے میانو آشری کیبنٹ دیکھ لیں اس سے پہلے بیار دیکھو بات لیں سردیہ مسال پوری آنی چور اچکے چودری تے گھنڈی رن بردان باقاعدہ جو ہمارا خون چوس رہے ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور اسی وزارت میں بیٹھے ہیں یہ ہے وہ ظلم یہ ہے وہ ظلم ابھی بجلی کے بیلوں سے بات شروع ہوئی تھی بھائی دیکھیں میں ابھی آپ آپ سب کو میں ابھی وان کر رہا ہوں اگر آپ نے یہ جو کپیسٹری بیلڈنگ کے نام کے اوپر آپ ان کو کپیسٹری چارج اس پہ کر رہے ہیں چھے سو ارب روپیہ دے رہے ہیں آپ سلانہ آپ نے اگر اس ٹرم کو ختم نہ کیا اگر آپ نے ڈنڈا نہ چلایا سر آپ اگلے سال دو ہزار ارب روپیہ اسی معاہدے کے تحت اس پہ دیں گے صرف اس پہ کپیسٹری کے نام کے اوپر یہ جنہوں نے معاہدے لیکھے ہیں ان کو قبروں سے نکال لیں مزاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے یہ کس نے کیا تھا معاہدہ سر جی جنہوں نے بھی کیا تھے ہوسو ایور دیار وہ سیکریٹریز جنہوں نے معاہدے لکھے وہ حکمران جنہوں نے معاہدے لکھوائے ان سب کو نکال لیں ان کے بچوں کی جائدادیں ساری ضبط کریں ان کے اگر زندہ ہیں تو سارے تاہیاد جیل میں لیں ان کے نام سامنے لائیں چارہ نہیں ہے یہ پاکستان کو باقیدہ برباد کر دیں وہ تو ہم نے قانون ترمیم بھی چینج کر دی نیب میں وہ جو اس سے متعلق تھے بھائی وہ ہزاروں اور ارب روپیہ ہزاروں اور ارب روپیہ بکچاس کروڑ نہیں ہیں میں آفیدہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب میں وہ جو بینامی والا جو کانسپٹ تھا اب وہ باہر آ گیا ہے استغاثہ کے اوپر سر پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے جب امرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے یہ امرجنسی ہے پاکستان یہ بہت سیریس معاملہ ہے عمران صاحب کوئی بندہ بلنے اور پھر اگلا کام کی کرتا ہے اگلا کام کی کرتا ہے جڑا ساڑا میٹر ریڈ روم دا نا وہ چرا مڑا آدمی ہے انہیں کہتا ہے کہ تُو بس انہیں بھی انہیں دا میٹر بنا کے دینا میں مطلب اتنے مجھے بھی یونٹ آپ نے کور کر کے دینے ہیں وہ چرا کی کرے او سرو دو مرلے دے دو کمرے دے کرتے تھارا تھارا سو یونٹ پا رہے ہیں اندہ سو ہوتے بندہ کی کرتے ہیں انتیس ہزار روپے آیا اچھا نہیں اتھارا سو یونٹ کا مطلب ہے سوالہ کھر کے بھی سوال یہ ہے اس وقت جو سوال لوگوں کے ذنوں میں ہیں جو شکوک اور وہمیں ہیں وہ ہیں کہ سر ملکدہ بندہ کی ہے ایک بات میں چاہ رہا تھا کہ ہم جتنے دوست تشریف ارماں ہیں اس پہ ذرا غور کرو کہ ذرا فالو کر لیں کہ اس وقت دنیا کا جس سے کہا جاتا ہے ان کے سب سے طاقتوار شخص وہ آلوی سطح پہ امریکہ کا پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے ایکس پریزیڈنٹ ڈاللڈ ٹرمپ پہ جو سب سے بڑا الزام ہے کہ اس نے پیس فول ٹانسور آف پاور میں انٹر فرنس کرنے کی کوشش کی انٹر فرنس کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہے اس پہ سب سے بڑا الزام اور اس پہ چوتھا جو انڈائٹمنٹ آئی ہے وہ ہے کہ ایسا کر کے اس نے شہریوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے یہ چل رہا ہے وہاں پہ اور وہ وہاں اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے جو بندے اندر گئے تھے وہ اندر رو رہے ہیں ڈالت کے اندر کڑے ہو کے کہ جناب وہ ہم تو جذباتی ہو گئے تھے میں بھائی چلے گئے اب غیبت نہیں ہے کیونکہ کھلی بات سامنے ہو رہی ہے یہ صرف یوتھیا کہنے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں ہم نے اس ملک میں سیاسی کارکن کا کلچر دبا کر دیا ہے ہم ساری ہماری سیاسی جماعتیں سیاسی کارکن نہیں مانتی وہ لائف سٹاک مانتی ہیں وہ مرید مانتی ہیں انہیں وہ سیاسی کارکن پسند نہیں آتا وہ سیاسی رہنمہ پسند نہیں آتا جو سوال کر رہا ہو اور جو تنقید کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ جو گوھر کا بھی فرما رہے تھے یہ کھات کے ٹیکسٹائل کے شوگر کے فارماسوٹیکلز فارماسوٹیکلز کے معاف کیجئے گا ان میں سے بہت ساری چیزیں اس سٹیڈیجک ڈپتھ میں گر رہی ہیں جو ہم نے بڑی محنہ سے تیار کی ہے کتنی گہری ہوگی اب وہ ادھر آگئی اب وہ جو گہرائی ہم ادھر تلاش کر رہے تھے وہ پاکستان میں بن گئی ہے یہ اندھاک ہوا ہے اور اس سے کچھ لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں جو میں جو بنے ابھی باپ بینس باپ کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں یہ ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جمہوریت کو کام کرتے ہوئے دو سو انچاس برس ہو گئے ہیں وہاں بھی اس وقت جو ہے اور ڈیموکریسی انڈر تھرڈ بکاس ٹکنالوجی آگے بڑھتی ہے سرمایہ دار لوگ موجود ہیں پوسٹ روٹ کے نام پہ جو کچھ کیا کیسے طریقے سے پیوٹن کا بھی اگزیکٹلی وہی تفار مول ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولنے کا وہی ٹرمپ کا ہے وہی عمران خان صاحب کا ہے وہی مودی صاحب کا ہے یہ سارا یہ باقیدہ ہمیں پورا ایک گلوبل کرائیسس سے گزر رہے ہیں جس میں عام آدمی آپ کا خیال میں وہاں سارے امیر ہیں اور سب پپولر ہیں اس میں حیران کون بات یہ ہے کہ یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کی پبلک سپورٹ جو ان کی بیس ہے اس کو بائے کر رہی ہے مودی کو بائے کر رہے ہیں سوال وہ ہے جو میں نے آپ سے کیا کہ اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں خوف زدہ ہیں یہ ملک وائبل پروجیکٹ ہے اس میں سے وہ لوگ باہر نکل جائیں اس ملک کی فیصلہ سازی سے جن کا یہ منڈیٹ نہیں ہے تو پھر الیکشن ہو جائیں نہیں الیکشن تو ایک معمول کی چیز ہے فرض کیا کہ الیکشن نہیں ہوتے پھر کیا ہوگا نہیں دیکھیں نا جو نورلہ صاحب نے بات کی تھی کہ جس طرح کر کے انہوں نے پورا بندوبست کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کہ الیکشن سے ہم نے کس طرح فرار حاصل کرنا اور وہ ظاہر ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر کیا کسی کے ساتھ ملکے کیا اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ سیاسی جماعتیں پارٹ ہیں اس نیکسس کا اس گٹ جوڑ کا اور وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ نہیں ہے پھر دیکھیں اس کے علاوہ اور کون ہیں سیاسی جماعتیں یہی تین چار سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باجوا کے مو پہ بیٹھ کر اردم اعتماد کی تحریک واپس لینے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی تو آرمی چیف تھا اس وقت اپنا مفاد اس چیز میں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی چھوٹی کرا کے خود حکومت میں آ جائیں اور اب اگر ہم اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں الیکشن لیٹ کرانے کا تو پولیٹیشنز کو اپنا مفاد اس چیز میں نظر آ رہا تھا کہ الیکشن ڈیلے کر کے عمران خان کو مارا جائے اس لیے انہوں نے یہ دو نمبری کیا اچھا مجھے میرا پوائنٹ ویو بتا دے لیے دینا ٹھیک ہے یہ سمپلی پولیٹیکل یہ سمپلی پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے آسانی سے وہی بات جو آج کل کے دانشور کہہ دیتے ہیں کہ بچلی مہنگی تو نہیں ہے یہ تو میڈیا ہائپ کریئٹ کی جاری ہے وہی کام آپ نے کیا آپ نے کہا یہ کتے کی دوائی نہیں ملتی مرنے کی ان لوگوں کو نئی مرتی ہیں لوگ مرتے وے نظر آ رہے ہیں آپ اس کو ایک پروپیگرنہ کا ٹول بتا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز نے اپنے فائدے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کر کے یہ رولز بنا لی ہیں کہ صدر صاحب نے وزیراعظم صاحب نے وزراء نے چیف جسٹس نے جب نکلنا ہوتا ہے تو بیس بیس گاڑیاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں دو ایمبولینسے ہوتی ہیں چار فائر برگیڈ چار فائر برگیڈ ہوتے ہیں سڑکیں بلوکی ہوتی ہیں ٹیم کرکٹ کی آگئی ہے تو کرفیو لگاوا ہے لاہور میں دس دن یہ سارا کچھ رہے گا اپنی ساری چیزوں مسئلہ یہ ہے کہ اپنی چیزوں کے لیے جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں جب عوام کی بات آتی ہے ہم اس پر بہانہ بنا دیتے ہیں کہ فوجی نہیں کرنے دیتے ہیں وہ کتے کے کٹنے کی جو دوائی نہیں آ رہی ہے وہ جو چلڈرن ہاسپیٹل میں بچے جو ہیں اس میں جل کر مر گئے ہیں ایکسٹرا ہیٹ سے جو پیشنٹس مر جاتے ہیں کہ آکسیجن سیلنڈرز خالی تھے وہ فوجیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ پولیٹیشنز اپنے لیے سارے فائدے حاصل کر لیتے ہیں عوام کے فائدوں کی دفعہ وہ آرمی پر ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہے چار اس ملک میں مارشلہ لگے ہیں ایک ایک کم انیلسز کرتا تھا اور میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے پوری سازش ہوتی ہے اس میں ہماری میڈیا شریک ہے اس میں ہمارا میڈیا شریک ہے اس میں پولیٹیشن شریک ہے میڈیا کو وہ استعمال کرتا ہے اس لیے کہ جب ڈے ون سے جمہوریت آئی ہی نہیں ہر پولیٹیشن اسی نرزلی سے آیا ہے کوئی پولیٹیشن نہیں کہتا جب وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ جمہوریت کے دھول بجا رہے ہوتا ہے جب وہ اس وقت انہیں جمہوریت کے سمرات نظر آ رہے ہوتا ہے جب ان کی چھٹی ہو جاتی ہے جب ان کی چھٹی ہو جاتی ہے پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں آپ سے کنڈکٹ نہیں ہو رہا آپ سر پروپر کنڈکٹ کریں سر یہ وہ نہیں ہے مناظرہ نہیں ہے مناظرہ اور پھر سر ٹربو انجل لگا ہے سر ٹربو انجل لگا ہے پاؤں رکھتے ہی وہ چھٹا دیکھو سیو صاحب میں کہہ کہ آپ جذباتی ہوئی تو میں نہیں بول دا یار یا نہیں ہے کیا بات سر جی آپ نے کوئی خاص فورمیٹ ہے اس طرح سر میں نہیں بول دی میرے جی میرا یار بول دا تینوں گرنے لڑے یار بات کسی سے نہیں لڑ رہا تھا مطلب میں آپ میں سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں پولیٹیشن کے اخلاف بات کر رہا ہوں تو آپ کو اپنے ساتھ رہائے کیوں نظر آتی ہے میں عوام کے حقوق کی بات کر رہا ہوں میں اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے چوبیس کروڑ لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا میں ختم کرنے لگا ہوں پروڈرام کو میرا حال ہے پروڈرام نہیں چ martlas اس طرح نہیں چلے گا یار باتے وہ Fach remembering اس لط nutshell یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مطلب وہ بتائیں گے جات صاحب بتائیں گے بے جات صاحب بتائیں گے اگلی بیٹنگ میں میں نہیں بیٹھوں گا ایک آپ آرگومنٹ کو کاؤنٹر کرتے نا سوال اٹھاتے تو یہ ان کو تربو انجین کا کیوں سٹارٹ ہو جاتا ہے انہوں نے بغیر جذباتی ہوئے ساری باتیں کنے میں جذباتی ہو رہا ہوں میں جذباتی ہو رہا ہوں میں جذباتی ہو رہا ہوں آپ کسی کا کاؤنٹر آرگومنٹ سننے کو تیار نہیں ہوتے آپ سکتے لگتے میں چھت کا سائز دکھا دو لوگوں کو اونچا بول کر نہیں ہوتا آپ اپنی باری دوسرے بارے دیں آپ اسے بلے کی بات نہیں سنتے آپ بس کاریا کہ آپ اونچا بول کر چھتے ہیں کہ میں بائیک نہیں دے رہا میں بات کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے اچھا اونچا میں بول رہا ہوں دوستو آپ دیکھیں اونچا یہ اس اپیسوڈ کے آپ کاؤنٹ کر لیجیے گا ٹائم دیکھ لیجیے گا سر اس پر شرط لگے گی سیو صاحب پیمٹ ہے کہ اس اپیسوڈ میں سب سے زیادہ کس نے بولا ہے سب سے زیادہ کون اور سب سے زیادہ باقی وہ تو آپ کی مرضی اس کو نام جو آپ کے دے چھوڑ دے نا بات یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹ نہ سوچ رہے ہوتے ہیں کسی کی بات سے پوائنٹ اٹھا کے بات کرنے کی یہ بیٹھکا ہے بیسک طریقہ وجہ صاحب نے ایک بات کی اسی پہ مجھے لکمہ دینے کے لیے یا اسی کے اوپر نیا پوائنٹ اٹھانے کے لیے میں چاہوں گا کہ مائک میرے پاس آئے ٹھیک ہے میں بات کروں اس میں گصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت جب بات آپ نے سوال کیا میں نے کہا میں آپ کو جواب دیتا ہوں سوال کا وہ یہ ہے سر کہ لگ پتے گئے پائی لوگا جن کا خیال تھا کہ جن دوہزار پچیس تک ہم مجھے ٹھیک کر کے پھر الیکشن کروائیں گے سر ان کو پندرہ دن کے اندر اندر کتنا ٹائم ہوا ہے سترہ دن کے اندر اندر صرف کانوں سے دھوے نکل گئے میری کل بات ہوئی ہے کئی جگہ پر وہ کہتے ہیں الیکشن کرو ساڑی جان چھڑا سیاستدان آن اپنا سنبھالان ملک خصمانو کان ساڑے گلنی صاحبے آ جاندہ بھائی جان یہ مزاق نہیں ہے الیکشن ڈیلے کرنا میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ چلے پنجاب کا الیکشن ایک سوبے کا الیکشن ہے آپ پی جائیں اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ نوے دن میں کروائیں آپ پی جائیں اس کا بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا لیکن قومی اسیمبلی کا انتخابات چاروں سوپ جنرل الیکشن آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم فیلا وجہ سے فیلا وجہ سے ڈیلے کرتے سر دنیا آپ کو مو نہیں لگا رہی ڈالر دے کے ٹرپل سینٹری کر گیا ہوا اوپر چلا گیا پیٹل ٹرپل سینٹری کر گیا ہوا ہے لوگ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہونا ہے مجبوری میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھائی ایک تاریخ دے دو کیونکہ جو سرمایہ سرمایہ ہے نا سرمایہ وہ ایک فیل کے تحت ڈکتا ہے اس ملک میں آپ جب تک یہ غیرین کیلئی رکھیں گے کیپٹل فلائی کرتا رہے گا اور معاشی استحقام سیاسی استحقام کی بائی پروڈکٹ ہے یہ عجیب الٹا ہے وہ ایک کہاوت ہے کہ جی گھوڑے کے آگے ٹانگا باندھنا یہ گھوڑے کے آگے ٹانگا باندھ رہے تھے دانشور ہمارے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے وہ دانشور وہ دوسرے والے ٹھیک ہے نا وہ وجات صاحب علی نے وجات صاحب وہ جو پانچ سال تھا اور ہر بار اور ہر بار چاہتے ہیں کہ ٹیکنو کریٹ سیٹپ ہے بھائی ہر بار ٹیکنو کریٹ سیٹپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا اب پاکستان کا بیڑا غرق کی ٹیکنو کریٹ تباہی اور بربادی کر دی ہے تو اب ان کو ان کے کانوں سے دھوئے نکلنا شروع ہو گئے انہوں نے الیکشن وہ چاہتے ہیں کہ جی پندرہ دنوں میں کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے پندرہ دن آج نہیں ہوتے اپنے تھوڑا ایک کرتا ہے کہ انہوں نے طریقے میں سامن دیو اب الیکشن کمیشن نے پندرہ دن پیچھے کی ہے بھلکہ بندیوں کا شیڈیول رات ہی میری بات ہوئی تھی اب یہ سمجھ نہیں آرہی یہ تجربے کس طرح کر رہے ہیں الیکشن کرانگے الیکشن کرانگے پھر سارا ملبعہ دوبارہ سیاستدان سے سٹھنگے پھر نولا صاحب تقریر کرانگی لمبی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد سب خوش خوش رہیں گے یہ پرسنل ہو گیا پرسنل کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو دونوں سائٹس کی بات کرنی چاہیے جب آپ سیاستدانوں کو مجرم گردانتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی بات کریں کہ جنرل باجوا کی کر گیا اگے جنہ بول دیتا جنہ کیا پاکستان کا جو اس وقت کا نظام ہے جس میں آج پرویز الہی صاحب والا ہم نے اپیسوڈ دیکھا تو میرا سوال یہ ہے کہ یار یہ کون چلا رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا آپ نے بات نہیں سنی آپ نے اسلام آباد سے جانا ہے چودی پرویز الہی صاحب کو ڈنڈی ڈولی بنا کے کاری میں سے نکال کے ٹرانسفر کر کے آپ نے لے کر آنا ہے اور وہ منوان اسی طرح اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے تو کون چلا رہا ہے اس ملک کے نظام کا تو آپ دونوں سائیڈز پلیز ضرور دیکھا کریں ایک چیز میں اس میں کہنا چاہ رہا تھا وہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی میرے ذہن میں نکتا تھا میں نے کہا یار میں سوال کر لوں مجھے سمجھ نہیں آتی جہاں پہ جہاز گر جاتے ہیں ٹرینوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر روزانہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں سٹیل مل جو ہے وہ دو کھا جاتے ہیں پی آئی اے کا بیڑا گھرک کر جاتے ہیں تمام تر اداروں کے اندر تنزلی ہوتی ہے اور مجرمانہ غفلت ایک لفظ ہوتا ہے مجرمانہ غفلت وہ برتی جاتی ہے یار حیران کن بات ہے یار آج تک آپ سیکریٹری کو منسٹر کو چھوڑیں کسی کو کسی کو اگر فوجی کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کو چھوڑیں یار سیکشن آفیسر کو بھی آپ نے سزا نہیں دی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی پی پیس کا گناہ کون کر گیا آپ کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں آج اس کی وجہ یہ ہے پائن سارے رہ لینے چوہتے کتی دو میں رہ لینے پائن سارے مل کے کہا رہے ہیں زندہ بات بلے بلے تو میری گزارشی ہوگی یا تو ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں ہم یہ بات ہی کر سکتے ہیں تو اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہوگئے ہیں کہ یار اگر آپ لڑ نہیں سکتے ہیں تو جوائن کر لیں ان کو پرویجلہی صاحب کے ساتھ ہوئے صحیح یہ ہونے ہی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویجلہی صاحب جو ہیں وہ ایک نہ وہ جمہوری آدمی ہے نہ وہ جمہوریت پر جکین تکتے ہیں نہ وہ قانون کو مانتے ہیں نہ وہ آئین کو مانتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں یہ تاریخ بھری پڑی ہے ہیں ان کی اس آہ بردمالیوں کی اچھا اب میرا تھوڑا سا اسیو یہ ہے کہ میں جمہوری آدمی کے ساتھ جمہوری ربہ thirty رکھنا چاہتا ہوں اور جو غیر جمہوری اس کے ساتھ غیر جمہوری ربہ کی یہ رکھنا چاہتا ہوں میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میں کہوں گا جناب جو قرون کے مطابق چل رہا ہے میں سب کے ساتھ قرون کے مطابق لreل کروں گا میں نہیں چاہتا میں بالکل میں چور دیں چور اللہ کام کرنا چاہنا ٹھئی ہے اثرہ بندے چکائے نہیں میں بٹنا سونا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وزیر اللہ نہیں تھے اس وقت یہ وزیر اللہ نہیں تھے یہ اس وقت وزیر اللہ نہیں تھے اب سنیں ذرا بری بات ابھی جو ہے نا ہمارے ایک دوست ان کے بہت ہی چاہنے والے نے مارشلہ لگایا تھا اس کے نام کے اوپر نا پرویز مشرف کی بات کر تو ابھی یہ ان کے گھر میں میٹنگز موٹنگز جاری تھی ایک ایک صحافی جو اب بڑا بڑا دانشور بندہ سوائے انہیں کتاباں دے انتصاب دے ککھ نہیں پڑیا اور وہ بیٹھ کر یوں ہاتھ مارے کا کبھی عورتوں کے بارے میں غلط کہا کبھی کہا شکر خدا کا میں یہاں کہوں ہی نہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا سر وہ وہاں پر بیٹھ کر بقیدہ اچھا وہ وہاں پر بیٹھ کرنا ان کے گھر میں یہ ضرورلے ڈوڑ کے پر تو پلیننگ ہوں نہیں ہے سر کیسے کرنا کی یہ ان دنوں کی بات ہے بیگم کلسوم نواز صحابہ اللہ تعالیٰ ان کو گھری کے رحمت کرے وہ اپنے ہسپنٹ کی رہائی کے لیے متحرک ہوئی سر ان کی گاڑی تھی ان کی گاڑی کو انہوں نے لفٹر سے اٹھایا ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی میں کلنا نہیں تھا اے بھی سی پایی اچھا اچھا پھر انہوں نے اندر ایسی چلایا تھا اب اس ایسی کو بند کرنے کے لیے جو اگزاست ہے نا سلنسر اس کو بند کر رہے ہیں پیچھے سے دو ڈی ایس پی لگے اس کا ہم دے تو انہیں لائے انہیں اور پرویز نہیں بار پر پتہ کر رہا ہے کہ ہویا کہ نہیں ہویا اور بار نکلی کے نہیں نکلی اور پھڑی جے کے نہیں پھڑی سر اگر آج دولی ڈنڈا پرویز نہیں ہوا ہے تو منتیوں سین یاد آئے نہیں میں تھے سر جیڑا اندھا ہے جیسے لئے طفان آنڈا ہے دریاد ایچھے اور پینڈ بھا کے لے جاہنڈا ہے تو ساڑھے نال تھا کہ بندہ ٹالی دے بیٹھ کے نا کے ٹو سا دے دا سیریڈل آگے بیٹھا ہونڈا لوگ کہن دے وہ ناسوے طفان آگیا کی کری جا رہے ہیں آج دے وہ بندہ سواد آئے پہنے آج دے سواد آئے سیو دی او یاد کر رہے ہیں میں مختصر ہیں میں اپنی باری میں زیادہ نہیں بولوں گا میں مختصر ہیں یہ طاقت کا نظام کوئی نظام نہیں ہوتا اور دو غلط جو ہیں کبھی بھی ایک صحیح بنائے نہیں ہوتا میں چیک لی اس کی اس بات سے سو فیصد متفق ہوں نہیں نہیں میں سو فیصد متفق نہیں ہونا چاہیے میں تو اس کا قائل ہوں کہ انتقام نہیں ہونا چاہیے ملکل نہیں ہونا چاہیے قانون کے مطابق کو اب یہ گرفتہ جو آپ لوگ ان کو اٹھا رہے ہیں نا ایک نے سر پہ وہ باندھا ہوا ہے مفلر پرانے زمانے میں نا یہ گوال منڈی یا ایدر کے یا جو خاص طور پر طویتنیاں پا گئے رہے ہیں اس علمات دکھائے جانے سی انجم بدماج ٹائپ وہ والا مفرد اس نے سر پہ باندھا ہوا ہے اب وہ کہاں سے ریاستی کسی ادارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا وہ جو ڈولی ڈنڈا کر رہے ہیں گلو بٹ ٹھیک ہے نا اپنے سٹائل ہے گلو بٹ نہیں گلو بٹ ہے چھوٹی معصوم جی چیز سی ہونے سے گڑیاں توڑی ہیں یہ کچھ اور لگ رہے ہیں خیر نکاب پہ نوے ساروں نے سر بات یہ ہے کہ پریز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا سو فیصد غلط ہو رہا ہے پریز الہی صاحب نے جو کیا وہ بھی غلط تھا لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے ریاست انتقام نہیں لیتی ریاست قانون پر عمل کر کے انصاف کرتی ہے ٹھیک ہے اگر بلوچستان میں جو ہو رہا ہو اگر ہم میں اس کو غلط کہوں سندھ میں جو ہو رہا ہو اس کو میں غلط کہوں یہاں جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہو غلط ہو اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں غلط نہ کہوں تو زیادتی ہوگی آخری بات پریز الہی صاحب سر جو زبردست ہے نا سر قانون کے مجرم ہے نہیں ہے زبردستوں کے مجرم میں مجرم ست ہوگا میرا خیال ہے کہ بس بس اتران سے ہوا کہ فونک پکڑا گیا ہے بچارہ خام کا شریف سراکی والے کہتے ہیں شودہ جب بندہ ساڑا پھڑے آئے باہر آتے ہیں کہ نہیں آتے خان صاحب کا آج ذکر کرنا تھا عمر چیمہ صاحب کی بڑی مزے کی سٹوری ہے کہ وہ بندیال صاحب کو اندر بیٹھ کے برا بلا کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کرتا نہیں پیا تو بندیال صاحب کے ساتھ کچھ اور ہونے جا رہا ہے یہ اس طرح کی بھی خبریں ہیں تو اگلے جمعہ تک کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ